اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے ڈائننگ ٹیبل کے بارے بھی ڈائننگ ٹیبل یوں تو محض کھانا کھانے کے لیے اپیوکت ستھان ہے لیکن اس کا سیدھا پرباو ہمارے جیون پر اور ہمارے بیوہار پر بھی پڑتا ہے واسطو شاستر کے انسار ڈائننگ ٹیبل گھر کی دکشن پورو دشا میں ہونی چاہیے اس دشا میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پریوار کے سردسیوں کے بیچ تال میل بنا رہتا ہے اور گھر میں خوشیاں رہتی ہیں ڈائننگ ٹیبل کی دشا کے علاوہ اس کی دشا یعنی اس کے آکار کا بھی خیال رکھنا تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے گھر میں ڈائننگ ٹیبل آیتاکار یا ورگاکار آکرتی کا حقی ہونی چاہیے ایک بات اور بتا دوں کہ ڈائننگ ٹیبل کو کبھی بھی کھالی نہیں رہنا چاہیے اس پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز یا پانی کا جگ بھر کر جرور رکھنا چاہیے اس سے گھر میں کبھی ان میں کی کمی نہیں ہوتی واسطو شاتر میں یہ تھی چرچہ ڈائننگ ٹیبل کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے